موسیقی 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 نمشکار City News کے خاص پروگرام City Talk میں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج City Talk میں ہمارے ساتھ موجود ہیں Kudish کی مہلا ایوان بالوکاس منتری شری شریمتی میہ سنگھ جی میہ سنگھ جی بہت بہت سواغت ہے City News پر آپ کا لگاتار جس طرح سے مدی پردیش میں شریمتی میہ سنگھ پوری کی ہے اور جن یوجناؤں کے بوتے پر جنتہ نے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ کیا ہے وہ تمام یوجنائے وہ تمام بڑے مہتوکانشی پروجیکٹ مہلا ایوان بالوکاس ویبھاگ سے جڑے ہیں منترالے سے جڑے ہیں اب منترالے کی کمان شریمتی میہ سنگھ جی کے پاس ہے فیلحال وہ ہمارے ساتھ ہیں جانتے ہیں شیبرا سنگھ جی نے تیسری بار جب مکھی منتری پت کی شفت لی اور اس کے بعد سبھی لوگوں کو جو بھباگ کا آونٹن کیا تو یہ مہلا بالوکاس بھباگ میرے خاتے میں آیا اور اس میں ہم نے ان کی اپیکشاؤں کی انسار سو دن کی کاری یوجنہ تیار کی ہے اور اس سو دن کی کاری یوجنہ میں ہم نے ایک تو ویمنز امپورمنٹ کے لیے مہلا ششکتی کرن کے پرشکشن ورگوں کے آئیوجن ہم کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے دو بھاگوں میں باتا ہے اس کا ایک بھاگ ہے ان مہلاوں کے لیے جو کٹھن پرستطیوں میں اپنی جندگی جی رہی ہیں اور ویدوہ ہے پریچکتہ ہے ایسیڈ وکٹم ہے یا انہیں کارنوں سے ستائی ہوئی مہلا ہے بچی ہے اور ساتھی ساتھ میں دہیج کے سکھی پرطارنہ کا شکار ہے تو ایسی مہلاوں کے لیے بیبھاگ ست پرطیشت خرچ کرے گا اور ہم نے ان کے لیے ویشے تے کیے ہیں ان ویشےوں کو وہ اپنی روچی اور یوگیتہ کے انسار ان کا چین کریں گی اور چین کرنے کے بار ہم انسٹیٹویشن سے سمبندی انسٹیٹویشن سے ان کو پریشکشن دیں گے اور اس پریشکشن کو ہم نے جوڑا ہے پلیسمنٹ سے یعنی روزگار سے خالی ہم اس کو ان سکورس کو کر پائیں گی تو یہ ہم نے کیا کیا ہے یہ مکھے منتری سامودائک نیتراتو چھمتا وکاس یوجنا ہے اس کے تہت ہم نے یونیورسٹری سے ٹائپ کیا ہے اس کا پورا سلیوز تیار کیا ہے پاٹھے کرم تیار کرنے کے بار اس کے کمپلسری اور اپشنل دونوں سبجیکٹ ہیں اور ان میں بھی یہی ہے چین وہ اپنی روچی اور یوگتہ کے انسار کرے گی وہ چاہتی کیا ہے اس کے بعد یہ ٹریننگ کرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو بھی روزگار سے جوڑا ہے آنگنواری کیندروں کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے کہا ہم نے دورے کے دوران کی ان کو آدھونک بنایا جائے گا سرو سویدھا یکت بنایا جائے گا کس طرح سے پراروب بدلنے والا ہے کیا آنگنواریاں بھی پردیش میں آکرشت کریں گی بچوں کو خاص طور پر مہلاؤں کو دیکھیں آنگنواری کیندر سے بہت سارے سیوائیں مہلاؤں اور بچوں کی کمزور ورکی پریوار کی جو مہلائیں بچے ہیں ان کو دی جا رہی ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے بھی خوشی ہوتی ہے کہ مدی پردیش کے پہلے مکھی منتری ہیں جنہوں نے مکھی منتری بنتے ہی سب سے زیادہ کام کیا ہے تو ساماجک شیطر میں مہلاؤں اور بچوں کیلئے بہت چنتہ کی ہے اور ایسی ایسی یوجنائیں بنائیں ہیں کہ ہمارا دیش دوسرے جو پردیش ہیں دیش میں وہ ہتھ پراب ہیں کہتے ہیں ایتی کو ہمیں سمجھنا ہوگا یہ دل سے ان کی نکلتی ہیں یوجنائیں اور ان کا کریانون بھی بڑے آدمیتا اور وہ کرتے ہیں کہیں ان کا وہ نظر نہیں آتا ہے لوگوں کے ساتھ جو جڑا ہوتا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ آپ کے آنگنواری جو کیندر چل رہے ہیں تو ابھی میں نے ایسا محسوس کیا آنگنواری کیندر کچھ تو بہت اچھے چل رہے ہیں واقعی میں وہ ہماری جو کاریکرتہ ہیں ساہکہ ہیں ان کی پیر تھپ تھپانی چاہیے اچھے کام کے لیے لیکن کہیں کہیں آنگنواری کیندر جو ہیں ہماری اپرکشاں کی انسار اس میں کمیاں ہیں اور ان میں صدھار کی بہت گنجائش ہے اور ہم نے کہا بھی ہے کہ جو آنگنواری کیندر کی کاریکرتہ اور ساہکہ ہے وہ ساری سیوائیں مہلاں اور بچوں کو دینی ہیں وہ سہی ڈھنگ سے اپنے ذمہ داری کا نرون نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہماری پریوجنا ادھکاری ہیں یا اس سے اوپر کے لیبل کے ادھکاری ہیں وہ کیندروں پر نگھا رکھیں اگر کوئی ایسی کمی ہے جس کمی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو ہم اس کو صدھار میں لانے کا بھی پریاس کریں گے لیکن سچیت کرنے کے بعد بھی اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک ڈھنگ سے نہیں نیواتے ہیں تو پھر دوسرا ہے راستہ کی پھر ہم تو کچھ نہیں کچھ ایکشن اور سخت ہی ان کے اوپر ہمیں کرنی ہوگی لیکن ہم چاہتے ہیں جو ہمارے نئے آگنواری کیندر بن رہے ہیں وہ آگنواری کیندر جو ہیں بچوں کے لیے ایک آکرشن کا کیندر ہونا چاہیے اور بچے مطلب وہ چائلڈ فرینڈلی ہو اور جو بنے وہ اس ڈھنگ سے بنے اور ایک سیمیلر ڈیزائن ہونا چاہیے ان کی پورے پردیش میں ہم کسی گاؤں میں جائیں یا شہر میں جائیں تو دوسرے پتا چلنا چاہیے کہ یہ آگنواری کیندر بہت ہی اچھی اور بہت ہی گمل بھاونہ ہے آپ کے بکے میں آپ کے منترالے میں وہ سب یوجنہ ہیں جو شیوراج جی کی پسندیدہ یوجنہ ہیں میں بات کر رہا ہوں لادلی لکشمی یوجنہ کی مکھے منتری کنیادان یوجنہ کی ان کے کریانیون کو لے کر کیا کچھ پراتھ مکتا ہے لادلی لکشمی یوجنہ کا جو پرحاب ہے میں کہنا چاہتی ہوں جو کہتے ہوئے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اس ایک یوجنہ کی بجے سے تمام سارے بدلاب اور سماج کے اندر سوچ آئیے بچیوں کے پرتی پریوار کا مہ بڑا ہے اور یہ جو یوجنہ ہے اس میں جب میں نے دیکھا تو یہاں پردیش کے اندر سولہ لاکھ سے زیادہ لادلی لکشمی پریوار لادلی یوجنہ کے تحت ہیں اور ان میں بچیوں کی شکشہ پانچ ورش کی جو بچیاں ہیں ست پرتیشت ان کے ایڈمیشن سکول میں ہو رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور 3.72% مہلائیں ہیں جن کی دو بچیاں ہیں تو دو بچیوں کے بعد انہوں نے فیملی پلیننگ کی ہے اور یہ مو نہیں رہا کہ بہی بیٹا ہی ہونا چاہیے پریوار میں تو دو بچیوں کے بعد فیملی پلیننگ کرانا اتنی بڑے سنکھیا میں تو بہت بڑی ایک واتہ بڑا نرمت ہوا ہے اور لادلی لکشمی یوجنہ کا جو پیسہ 18 سال کی عمر میں بچی کو جو ملتا ہے ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب ایک لاکھ اٹھ ہزار کے قریب جو ملتا ہے پیسہ پریوار کا یہ سوچ بدلنا بدلہ ہے کہ اب اس پیسے کا اپیوگ ہم 18 سال کے بعد بچی کے شادی میں نہیں کریں گے بلکہ اس کو اچھے شکشہ کے خرچ کریں گے تو یہ بہت بڑا بدلہ اب اس ایک یوجنہ کی بجے سے سماج میں آیا ہے بہت بڑی بات ہے ناری سرکشہ کو لے کر آپ کیا مانتی ہیں دیش میں جیسے جو پچھلے دنوں حالات بنے تھے تو کیا لگتا ہے مدی پردیش میں ناری سماج کتنا سرکشت ہے ابھی مدی پردیش میں جو گھٹنائیں گھٹی وہ گھٹنائیں کے پیچھے جب ہم گئے میں بچیوں کی پریوار سے ہم ملنے بھی گئے ہیں اس کا ہم نے کوئی پبلیسٹی نہیں کی چکے سے گئے بچی سے ملے ہیں اور اس کی ساری بیوستہیں ہم نے کی ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کو پاسٹر کیئر میں ڈالیں یا سمپرکشن گھر میں بھیجیں یا وہ اپنے پریوار کے ہی جس کے اوپر وشواس کرتی ہے مطلب ماں کے پکش کے سائیڈ یا فادر کی پکش کے سائیڈ جانا رہنا پسند کرے گی تو وہ بھی ہے سب اس بچی کے اوپر دیکھ کے اس کی سرکشہ کی بیوستہیں ہم نے کی ہیں لیکن یہ جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں ان کے پیچھے جب ہم نے کارن جانے تو ابھی جو ہمارے آس پاس جو بھوپال میں اور یہاں گھٹنائیں گھٹیں تو اس کے پیچھے مطلب ان کی رشتے دار اور تاجو بیا کے بھائی چچیرے بھائی ماں کے سائیڈ کے لوگ وہ بھی بھائی رشتے تار تار ہوئے یعنی ہمارے بھروسے اور سمبندوں کو جو رشتے ہیں ان کو تار تار کر دیا اس رشتے نے بھائی آپ جب پریوار میں بچی سرکشت نہیں ہیں وہاں اپنے بھائی پتار اپنے سگے سمبندوں کے بیچ میں یا آسو اڑس پڑوس کے لوگ ہیں وہ بھی ہماری پاریوارک سمبند ان کے ساتھ ہوتے ہیں جان پہچان کے لوگ ہیں وہی اس طریقے کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں تو پھر من میں پیڑا ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت تو پولیس بھی وہاں گھر میں نہیں گھو سکتی جب بچی کے ساتھ اس طریقے گھٹنا ہوتی ہیں شاسن بھی ان پریسطیوں میں کچھ نہیں کر سکتا ہے کانون کڑے بنے ہیں محلہ سرکشا کو لے کر اور ان کا پالن بھی کیا جا رہا ہے اور جہاں کہیں تھوڑی بہت شتلتہ ہوتی ہے تو ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے میں بھی چوک نہیں ہونی چاہیے اس کی میں مطلب پکشدھر ہوں اس بات کی اس وقتی کو تو پھر کڑی دن دینا چاہیے اور ملتا بھی ہے ملتا بھی ہے لیکن مجھے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی پرستیوں میں کانون اپنی جگہ کام کریں گے پرشاسن اپنی ذمہ داری کو کانیربان چوکسی کے ساتھ کرے لیکن یہ اپراد کیوں ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کارن کیا ہے اس کے تحت میں بھی ہمیں جانا ہوگا اور سماج کو اس میں چوڑنا پڑے گا ان کی مانسکتہ کو بدلنے کے لیے بھی ایک پریاس ایک مہے ملک سے چلانے نیتک مولیوں میں گرامت آئی ہم اس سے سمبندی تے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی ہم نے ابھی انیس تاریخ کو ایک کارکرم نیا راجستریہ کارکرم ہے یہ ہمارے چھ جلوں میں اوشا کرن یوزنا کے تحت شروع کیا گیا لیکن اب اس کو ہم پورے پردیش میں لانچ کر رہے ہیں اور پورا ہمارے مطلب گاؤں اور پرتیک وارڈ میں یہ پانچ مہلا اور پانچ پرش جو پریرک کے روپ میں کام کریں گے سمویدنشیل مہلا اور پرش ہوں گے اور یہ شوری دل کا گتھن ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہر گاؤں میں ہوگا ہر وارڈ اس طرح پر ہوگا آتما سرکشا کی بھاونہ بھی جاتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ وہ اس گاؤں میں اس جگہ پر وارڈ میں جو انسوشل ایلیمنٹ ہوتے ہیں یا کچھ اس طریقے کی ویچاردھارہ والے جو سوچ کے ویکتی ہوتے ہیں یا بچے ہیں ان کے اوپر کڑی نگا رکھنے کا کام کرے گا مہلا کے پرتی جو اپراد ہو رہے ہیں جو ہنسا کی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں ان کے اوپر بھی ان کی پینی نگا ہوگی اور وہ سامودائی سہیوگ سے اس طرح کی گھٹنائیں نہ ہو لوگوں کا سوچ ویچار اور اگر ایسا کچھ بات ہوتی ہے تو اس بچی کے ساتھ اس کے حمد کے لیے خوصلے کے لیے اس کو نیائے دلانے کے لیے برابر کھڑے رہیں گے اور کوشش ہوگی کہ ہم پورے پردیش میں ایک ایسا واتاورن تیار کریں جہاں کبھی ہمیں سننے میں نہیں آئے کہ کسی بچی کے لیے یا کسی محلہ کے لیے کوئی ایسا غلط سوچ یا غلط بیوار اس کے ساتھ ہوا تو یہ شوریہ دل سے ہمیں بہت سنبھل ملے گا ہاں سنبھل ملے گا اور ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے آپ بڑی انوشاسن پریے مانے جاتی ہیں راجنیتی میں انوشاسن کا بڑی اہم بھومی کا ہوتی ہے آپ ایک الگ کارش ہے کارش کارش کے انیس سو اسی سے میں نے راجنیتی کی شروعات کی اور ایک جلے کی جلے ہماری کارش سمیتی ہوتی ہے سنگھن کی اس کے صدرش کے روپ میں پارش بھی میں بنی اور دیپٹری میں بنی ہوں اور اس کے بعد دیرے دیرے پردیش پردیش کے بات کینڈر میں بھی میں نے سنگھن کے انے پدوں کا نیروان کیا ہے لیکن ایک میرے من میں یہ ہے کہ مجھے جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس ذمہ داری میں پھر میں اپنے کو پورے کو ادھر ادھر نہیں دیکھ کے لگا دے اور کوشش یہ کرتی ہوں کہ اس ذمہ داری کا نیروان جو میں اچھے سے کروں اور مجھے میں کسی کو کہنے کا موقع نہیں دوں بلکہ اس کو اور بہتر دھنگ سے کر پاؤں تاکہ لوگوں کا مجھے لگے کہ آپ نے یہ کام اس میں مجھے خوشی ہوتی ہے اور ابھی تک میری ذمہ داری کیندر میں تھی اور 12 سال سانسد کے روپ میں میں نے وہاں کام کیا ہے اور میں وہاں چیف بی پارٹی نے مجھے اس کی ذمہ داری دی تھی اور ایک سوڈینیٹ لیجسلیشن کمیٹی ہوتی ہے اس کی چیئر پرسن کے ناتے بھی میں نے کام کیا اور ابھی میری ذمہ داریاں بدلی ہیں وہ یہاں پردیش میں ہیں مہلاں کے وکاس کے بالوکاس کے لیے آپ کو ذمہ سوما ہے شبرا نہیں میرے اندر یہ بھاؤ ہے کہ مہلاں اور بچوں کے لیے ہمارے جو مکھی منتری ہیں ان کی جو اپیقشائیں مجھ سے ہیں میں ان کی اپیقشائیں پر خریہ اتروں اور اس میں ان کے لیے کچھ اچھا کام ہم اس بیواغ کے مادیم دکھ دیتا ہے پیڑا دیتا ہے آپ جیسے سچے جن سیوک میں دیکھیں کل کی جو گھٹنا ہے اس گھٹنا سے تو میں بلکل مطلب ہتھ پر اور یہ پارلیومنٹ کا اچھ سدن اور لوگ سبھا جو ہے اب نیچے ہم کیا محسز دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے ڈیموکریسی میں اس طریقے کی گھٹنا اگر ہوتی ہیں ان کو ہم انجام اس طریقے سے دیتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے اس سے سرمناک بات تو کوئی ہو نہیں سکتی لوگ تندر کے لیے لوگ تندر کو انہوں نے شرمشار کیا ہے اس طریقے کی گھٹنا اور اس طریقے کی گھٹناوں کی پنرابرتی نہ ہو اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے میں کہنا کیوں نہیں ان کو کانفیڈنس ملیا ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا باتچیت کرنا چاہیے تھا اب جب ہم سدن میں اس بیل کو پرستود کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ اس طریقے کی گھٹنائیں نہ ہو اس کی پورا تیاری ہونی چاہیے بشواس مت حاصل کرے ہماری لوگ تندر کو اتنا سراحہ جاتا ہے اس طریقے کی گھٹنائیں سے کیا اثر پڑے گا اور کیا پربھا وہاں دوسروں کا ہے تو اس لیے یہ بہت غلط ہوا ہے اور ایسی گھٹنائیں نہیں ہونی چاہیے مجھے یاد ہے راجی سبا میں مہیلہ آرکشن بل جو ہاں تیسی فی سدی وہ ہوا تھا اس پر میں نے بھی بولا تھا اس وقت بھی بہت ہنگامے ہوئے تھے پور میں بھی گھٹنائیں گھٹیاں بل کی کوپیاں پھاڑی گئی تھیں یہ کیا گیا تھا اور وہاں پھر مارشل نے ان لوگوں کو بہار کیا ہے اور وہ بل کو ہم نے پاس کرایا یہ جو بل راجی سبا میں پاس ہوا اس میں میری پارٹی کوئی موگ گبا نہیں تھی ہم لوگ بڑابر کی حصے داری نبھا رہے تھے اور کھلے دل سے اس کو پاس کرانے میں پارٹی نے سہیوگ کیا لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ وہی بل اب تو چنانو سامنے آگئے دس سال کانگریس نے گجار دیئے بھارتی جنتہ پارٹی کی جب سرکار تھی تب تو انہوں نے سہیوگ نہیں کیا ہمارے سوشمہ سوراج جی نے اس کے لیے اتنی محنت کی تھی کہ کانگریس سہیوگ کر دے تو دو میزر پارٹیاں اگر میں سہیوگ کریں گی تو یہ بل پاس ہوگا اور محلاؤں کو اس کا لاب ملے گا لیکن جب ان کی سرکار انہوں نے ہمارے سمیہ میں سہیوگ نہیں کیا لیکن جب ان کی سرکار آئی برابر یہ کہتے رہے اس بل کو لے کے آئیے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں چھوٹی پارٹیاں اس کا بروز کر رہی ہیں کوئی بات نہیں دو میزر بڑی پارٹیاں مل کے اگر بل کو پاس کر دیتی تو ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا اور ابھی میں جہاں جہاں جا رہی ہوں محلاؤں کی پیڑا ہے کہ دس سال نکال دیا اور ہمیں یہ بل کا لاب نہیں مل پایا اور ایسے ہی سمیں ہمارا گجر گیا تو اس کی پیڑا بھی محلاؤں کو ہے اور ان کو بہت آشا ہے کہ آنے والے سمیں ہمیں پریورتن کرنا ہے اور آنے والے سمیں میں نریندر موڈی جی کو کندر میں لانا ہے تاکہ یہ حق ہمیں مل سکتا ہے نریندر موڈی جی جکر چڑھا ہے دیش میں موڈی لہر کی دیش کو سرکار دی ہے اس سے ہر ویقتی دکھی ہے مہنگائی ہے برہشتا چار ہے گھٹالے پہ گھٹالے ہو رہے ہیں کوئی ایسا ستر نہیں گیا جس میں دو تین بڑے گھٹالے نہیں ہوئے ہوں بیروجگاری ہے یواؤں کے لیے اس کے لیے مہلہ سرکشا کا سوال ہے یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے من میں اتنی پیڑا اور دکھ بھرا ہوا ہے اور یہ پورے سمیں دس سال انرنے کی ستتھی میں رہی ہے کوئی نرنے ہی نہیں لے پائے ہیں تو پورے پردیش میں ایک نرنے لینے کی شمت آر خطا ہو اور وہ نریندر موڈی جی میں ہے تو اس لئے پورا دیش ان کے ساتھ ہے اور چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے کہ نریندر موڈی پردھان منتری بننے چاہیے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ وہ آنے والے سمیں میں UPA کو مخت کریں گے اس ذمہ داری سے اور نریندر موڈی جی کو پردھان منتری پد کی شپت لیتے ہوئے ہم دیکھیں گے یہ پورے confidence کے ساتھ پردیش کے مہلا جگت کو کیا سندیش دینا چاہیں گے آپ اور کیا لگتا ہے جس طرح سے کیمدر میں زمداریہ نبھانے کے عوض راجی ایک بڑا منترال آپ کو ملا ہے اس کو نبھاتے ہو اس کی پراتمکتاؤں کو طائے کرتے ہو کیا سندیش ہوگا مہلا جگت کی مہلا دیکھئے مہلا دیش کی آدھی عوادی ہیں اور دیش مطلب کی ساری جو بگڑی ہوئی پرستی ہیں ہیں ان میں صدھار لانے کے لیے اور بچے ہیں بچوں کو سنسکار دینا پریوار کی جو جمہداری ہے وہ سارے مہلا کی ہوتی ہے تو مہلائیں آج ہر چھتر میں آگے بڑھ رہی ہے کوئی چھتر ایسا نہیں بچا ہے کہ جہاں انہوں نے اپنی اپیوگتہ اپنی شمتاؤں کے انسار صدھ نہیں کی ہو وہ دونوں مورچوں پر بہت اچھے سی اپنی ذمہ داریوں کا نربحن کر رہی ہیں باہر بھی اور پریوار کی ذمہ داریوں کو بھی نبھا رہی ہیں اور بہار کی ذمہ داریوں کو بھی ہر چھتر میں انہوں نے اپنی اپیوگتہ اور سنسکاروں کو ہماری پریوار ویوستہ کے ساتھی ساتھ لوگ تنتر میں وہ اہم بھومی کا نربحن کریں اور برابر کی حصے داری نبھاتے ہوئے ایک اچھا کام کر پائیں اس کے لیے سب کو ایک جٹ ہونا چاہیے مہلا مہلاوں سے سببند ایشو تو ہی ہیں لیکن دیش کے میں کمی ہیں لیکن نرنے لینے کی پرکریہ میں مہلاوں کی اہم بھومی کا ہونی چاہیے برابر کی حصے داری ہونی چاہیے یہ میں کہنا چاہتی ہوں اور مجھے پورا وشواس ہے مہلاوں کی یہ ذمہ داری ان کو ملے گی کیونکہ ہمارے یہاں پردھان منتری راست پتی اور ابھی میرا کمار چی سپیکر ہیں سوشمہ سوراج جی لوگ سوام وپکش کی نتا ہیں تو یہ بڑے اہدے انہوں نے سمحالے ہیں بڑے اچھے دھنگ سمحالے ہیں اور نیک قبل سمحالے ہیں بلکہ انہوں نے دکھا دیا کہ ان کے اندر یہ چھمتا ہے اس لئے مہلاؤں کو جیدہ 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 نیروان کرنے کے آگے موقع ملنے چاہیے وہ اچھا کام کریں ہم سب مل کر اچھا کام کریں اور دیش کو اچھا بہت اچھے لگ آپ سے باچیت کر کے امید کی ایک کرن جاگ ہے واقعی میں ہمارا ہندوستان دیش جہاں پر مہا پر شرنی میں رانی لکشمی بھائی کا نام بھی سامنے آتا ہے تو جناؤں کے صحیح کریانی ون کو لے اسی طرح سی مونیٹرنگ برقرار رہے گا اور آنے والے دنوں میں مہلا ایوان بالوکاس کانارا بڑے ہی سرشکت ڈھنگ سے بلند ہوگا بہت شکریہ آپ نے city news کو ٹائم دیا اگلی بار پھر ملاقات کریں گے جانی سرشکت بگارنے کا کام کرتے ہیں اور اے سرشکت سرشکت چیز کسی نوکسان من سنگ درمان جی فیالہ مودود ہے سیدھے ان سے بات کرتے ہیں رہانی کیسے یہ سفر کیسے تہہوا اور یہ کاروا کیسے تہہا ہے اس لیے سرا یہ کام کارنی میں بہت خوشی ہے ان کو اس کو لے کر دیں آج کی تاریخ میں سر سب سے تہہائی ہو